بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک میں آج کل کیا چل رہا ہے اور پچھلے دنوں ایک مشہور نیجی کالج میں جس قسم کا واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد جس طرح کے حالات سب کو دیکھنے کو ملے اس کے بارے میں ہی آج ہم بات کریں گے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ ساری باتیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ اس ظلم کا شکار ہونے والی لڑکی کی بہت ہی زیادہ قریبی رشتے دار نے ہم تک پہنچائی ہیں ہم بڑی مشکل سے ان سارے حقائق تک پہنچے ہیں اور ان کا نام بھی نہیں بتا سکتے اور وہ کون سے رشتے دار ہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے مگر ان کی زبانی آپ کو یہ ساری تفصیل ہم آج بتائیں گے انہوں نے ہمیں پہلی بات یہ بتائی کہ جب پوسٹ مارٹم کرنے لگے تو اس وقت ایک ایسا موزہ ہوا کہ وہاں پر کھڑے سب لوگ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں یہ دیکھو ثبوت تو سب کے سامنے ہے کیونکہ وہاں پر جو ہوا وہ نہ آپ نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ سنا ہوگا ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ ہم سب لوگ ہران رہ گئے اسی لئے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور یہ بات ہم تک پہنچانے کی کوشش کی کہ کسی پلیٹ فارم پہ تو اس بات کو پبلی کر دیا جائے کہ کل کو کم سے کم لوگوں کو یہ تو پتا چلے کہ یہ بھی ہوا تھا اس کا کہنا ہے کہ میں گھر میں ہی مجود تھی اور میں اس گھر میں ہی رہتی تھی اور کچھ دن تک کہیں اور گئی تھی لیکن آج واپس آئی جب فاطمہ کا باپ اچانک سے گھر میں داخل ہوا اور اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا ہم لوگ ہران رہ گئے اور ہمیں لگا کہ وہ اس کو لینے کے لیے گیا ہوگا کیونکہ فاطمہ کافی دیر سے گھر نہیں آئی تھی اس نے روتے روتے جب بتایا تو ہم سب بھی کون کے آنسو رونے لگے کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا ہمارے خاندان کی لڑکی کے ساتھ کیسے ہو گیا اب کیا کریں گے اور سب کچھ بہت ہی زیادہ مشکل تھا آدھے لوگ ہسپتال چلے گئے اور آدھے لوگ گھر میں چھپے بیٹھے تھے وہ گھر میں چھپی بیٹھی تھی پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے باگ جاؤ کیونکہ اب بات بہت خراب ہو جائے گی لیکن یوں کوئی اپنا گھر چھوڑ کے کبھی بھی نہیں باگتا اور وہ بھی تب جب اس کے سر پر اتنی مسئبت پڑی ہو خیر جیسا حالات سے فاطمہ کو لے کے آئے تھے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رکے اس وقت اگر کوئی اس کا دشمن بھی ہوتا تو اسے بھی فاطمہ پہ رحم آ جاتا لیکن جیس نے یہ سب کچھ کیا تھا اسے رحم نہیں آیا اور خیر فاطمہ کچھ بھی بولنے کی حالات میں نہ تھی اس کے بعد کالج والوں کے ساتھ لڑائیاں بحث جگڑے نہ جانے کیا کچھ ہوا لیکن ان ساری چیزوں کے دوران وہ اس دنیا سے چلی گئی کسی سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو گھر لے جائیں حسبتال میں نہیں رکھیں کیونکہ حسبتال میں لوگوں کا پہنچنا بڑی عام سی بات ہے لیکن کوئی ایسی کسی کے گھر میں نہیں گزتا ہم لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھا اور اس کو گھر لے گئے لیکن رات تک ہم سب کی حالت بڑی عجیب تھی کمرے میں گئے کہ دوائی وغیرہ کھلائیں اور پانی پلائیں کھانا کھلائیں گے لیکن وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں تھی اب یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا یا تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اور اتنے بڑے ظلم کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی اور لیکن اس کی میت کے پاس ایک خاتنما چیز ملی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی خات تھا یا پھر کیا لیکن اس کا خات ہو سکتا تھا کیونکہ خود کرنے والا اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام ضرور چھوڑ کے جاتا ہے میں نے اس خات کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا اس کے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھنے دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ پہلے ہی بڑے پریشان ہوں گے اور پتا نہیں اس میں ایسی کیا بات لکھی ہوگی انکشاف کیا ہوگا جو بعد میں اس کی مضبوطی میں کام آئے گا اس کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ پوسٹ مارٹم میں رپورٹ کروا لینی چاہیے نہیں تو بعد میں ہم پر ہی الزام لگائے جائیں گے کیونکہ ابھی بھی ہمارے اوپر ہی الزام لگائے جا رہے تھے نقصان ہمارا ہوا تھا اور ہمارے گھر کی لڑکی کے ساتھ اتنا برا ہوا تھا اور پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ لڑکی کی وجہ سے ہی ہوا ہے کیونکہ وہ تو بد کردار تھی کتنی عجیب بات ہے نا کہ آپ کے ساتھ اتنا برا ہو جائے اور پھر آپ پر ہی الزام بھی لگ جائے آپ کو ہی قصور وار ٹھہرا دیا جائے اور کوئی ساتھ نہ دے تو کتنا برا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک پال میں آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے قسمت پلٹ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے برداست کر کے دکھاؤ ابھی تو سب کچھ ٹھیک تھا اور وہ کالج پڑھنے کے لیے گئی تھی فرسٹ ائر کی سٹوڈنٹ تھی اسے زیادہ پتہ بھی نہیں تھا کالج کے بارے میں اور ایک لڑکی جو فرسٹ ائر کی سٹوڈنٹ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کالج میں نئی آئی ہے کالج اور سکول کے محول میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے سکول کا محول اور ہوتا ہے اور کالج کا اور ہوتا ہے اور لڑکیوں کو ارجسٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ابھی ابھی تو اڈمیشن ہوئے تھے یہ کوئی پرانی بات تو نہیں کہ اسے کالج کے ہر کونے کا پتہ ہو اور یا پھر ہر آدمی کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ کیسا ہے اگر وہ کسی کے باتوں میں آگئی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے فرسٹ ائر کی سٹوڈنٹ کی عمر کیا ہوتی ہے یہ تو آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہی عمر ہوتی ہے جس میں انسان میں کوئی اتنی اقل نہیں ہوتی اس نے زندگی میں کتنے تجربے نہیں کیے ہوتے کہ اسے پتہ ہو کہ کون سا انسان اس ٹائم کیا سوچ رہا ہے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ کے ہی پیچان لے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے میں تو یہی کہوں گی کہ ایسی عمر میں بھی انسان مسوم ہوتا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہمارے گھر میں تو صفے ماتم بھی چکی تھی لیکن ہم لوگ ابھی یہ بات باہر بھی نہیں نکال سکتے تھے لیکن یہ مشورہ ٹھیک تھا کہ پوسٹ ماتم کروا لینا چاہیے پوسٹ ماتم کروانے کے لیے گھر سے لے جانا بھی بہت ہی مشکل کام تھا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم پہ نظر رکھ رہا ہو یا کوئی پیچھا کا رہا ہوتا لوگ ہمارے سے الٹے الٹے سوال کرتے اور اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان سٹوڈنٹ کے جو احتجاج کا رہے تھے وہ واقعی اچھے لوگ تھے جو اپنی سٹوڈنٹ کے لیے انصاف مانگ رہے تھے لیکن ابھی ان تک بھی یہ بات نہیں پہنچی تھی سننے میں آیا تھا کہ احتجاج کے دوران بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور کوئی جان سے بھی چلا گیا یہ تو سن کے ہی خوف آ رہا تھا کہ اس بچارے کا کیا قصور تھا اس کے گھر والے بھی تو ہماری جیسی صورتحال سے ہی گزرے ہوں گے خیار کسی طرح گاڑی کا انتظام کیا اور ایک پوسٹ مارٹم والے سینٹر کا پتہ کیا جو پرائیوٹ کام کرتے تھے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا اور جب راستے میں جا رہے تھے تو میں اس کے گاڑی میں تھی جس میں فاطمہ تھی اب وہ اس دنیا میں تو نہیں تھی میں اس کا چہرہ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی لیکن سوچ رہی تھی کہ بچاری کے ساتھ اتنا برا ہوا اس کے آنکھوں میں خواب تھے وہ کچھ کرنا چاہتی تھی وہ نارمل سٹوڈنٹ نہیں تھی اچھی سٹوڈنٹ تھی ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی اور اچھے نمبرز لیتی تھی اسے ایکسٹرا ایکٹیوٹیز کا بھی بہت شوق تھا اور وہ بہت اچھی سپیچ کیا کرتی تھی اسے بولنے کی سکت بہت اچھی تھی اور سمجھدار لڑکی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شاید اپنے ہی کمے کی میڈک تھی پڑھائی میں بھی اچھی تھی لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آج اچھے لوگوں کے لیے تو یہ دنیا ہی دوزخ بن گئی یہاں پہ اگر رہنا ہے تو آپ کو خود بھی سمجھدار بلکہ میں کہوں گی کہ چلاک بننا پڑتا ہے میرے ساتھ میرا شوہر بھی بیٹھا تھا اور اچانک سے اس کا موبائل بجا میں نے کہا کہ کیا بات ہے تو کہنے لگا کہ اسی معاملے میں کوئی خبر ملی ہے رکو میں بات کالوں اس نے جب بات کی تو مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں صرف ایک ہی طرف کی باتیں سن سکتی تھی لیکن اس کے بعد اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی کہنے لگا کہ جو آس پاس میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے ان کی فوٹیج بھی مل گئی ہیں میں نے کہا کہ پھر کیا فائدہ وہ فوٹیج تو غائب کروا دی جائیں گی تو کہنے لگا کہ نہیں ابھی وہ فوٹیج میرے فون پہ مصول ہو جائیں گی میرا شوہر اسی طرح کا آدمی تھا اس کا کہیں نہ کہیں کوئی کانٹینٹ ضرور تھا اس کے ذمہ جو بھی کام لگا دیا جاتا تو وہ اس کو ضرور پورا کرتا فاطمہ کے گھر والے بھی تو بہت ڈرے ہوئے تھے لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنی طرف سے ان کی پوری مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے اگر ہم لوگ مدد نہ کرتے تو پھر رشتے دار کس کام کے ویسے تو رشتے دار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے معاملوں پہ ہنستے ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کس قسم کی ویڈیو ہوگی کیا ہوگا اس ویڈیو میں تو کہنے لگا کہ کیا ہوگا بہت ہی اہم ویڈیو ہے میں نے کہا کہ آپ ہماتھ دیکھئے گا تو اس نے کہا کہ کسی میں بھی دیکھنے کی حمد نہیں ہے لیکن میں اس ویڈیو کو سنبھال کے ضرور رکھوں گا میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ میں نے بھی ایک ثبوت کٹھا کر لیا جب میں نے اسے ہلکا سا بتایا تو وہ کہنے لگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا میں نے کہا کہ فاطمہ کی امی ابو کو کسی کا فون آیا تھا وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں زیادہ پریشان ہو جائیں تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہوں گے میں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا معاملہ کتنا خراب ہے اس لئے میں اپنی طرف سے یہ ساری کوشش کر رہی ہوں اس نے مجھ سے پوچھا کہ پھر یہ سب کچھ تم کس کو بتاؤ گی تو میں نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں تک پہنچ جا ہی دوں گی دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے پاس دو اہم ثبوت تھے ایک سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ جیس جگہ پر فاطمہ کھڑی تھی وہاں پر تو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے مگر جس کمرے میں اسے لے جایا گیا شاید وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز نہیں تھے مگر میرے شور کو خبر ملی تھی کہ وہاں پر بھی ایک کیمرہ تھا وہ آدمی یہی سوچ کر وہاں گیا تھا کہ شاید ادھر کیمراز نہیں ہوں گے مگر کالج کے ہر کمرے میں کیمرہ لگوانا چاہیے یہ کالج والوں کا کام ہے اگر انہوں نے کوئی کیمرہ بند کیا ہوتا تو اس کے لئے انہی کو جواب دے ہونا تھا وہ فوٹیج میرے شور کے نمبر پر آجانی تھی اور اس کے ہاتھ میں آجانی تھی اور میرے پاس بھی وہ کاغذ تھا جو فاطمہ کی میت کے پاس سے ملا تھا اپنا جانے اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا ابھی ہم لوگ پوسٹ مارٹم کے لئے جا رہے تھے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ایک بہت بڑا ثبوت تھا ہماری پہلے ہی بات ہو گئی تھی پوسٹ مارٹم سینٹر والوں سے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں ہم لوگ دیکھیں گے جب وہاں پہ پہنچے تو عجیب قسم کی بات سننے کو ملی انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے یہ بات سن کر ہم سب ہران رہ گئے کہ ابھی تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ لے آئیں تو مدد کر دیں گے آپ کو پہلے بھی تو پتا تھا کہ معاملہ کون سا ہے تب آپ لوگوں نے ہماری مدد کرنے کی حامی بری بلکہ ایکسٹرا پیسے بھی مانگے اور ہم پیسے دینے کو بھی تیار ہیں اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتے یہ کیا بات ہوئی فاطمہ کے گھر والے تو گم سے نڈال تھے پھر انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں ہمیں ایک کروڑ بھی دے دیں لیکن ہم اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے ہم نے بھی لڑنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے اینڈ ٹائم پہ آپ ہمیں دکھا نہیں دے سکتے تا میرے شوہر نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ لوگ یا تو بک چکے ہیں اور یا پھر کسی نے رات دیا ہے تم فکر نہیں کرو ایک اور جگہ کا پتہ ہے مجھے وہاں چلتے ہیں ہم لوگ ہران تھے کہ ان لوگوں کو اچانک کیا ہو گیا شکلوں سے بھی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر اتنی بڑی مسیبت ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ مسیبت ایک ایسا رخ اختیار کر لے گی پتہ نہیں کس کس نمبر سے کیسی کیسی کالز آ رہی تھی کچھ لوگ سوال کر رہے تھے اور کچھ لوگ تصدیق کرنے میں لگے تھے سب کو یہ جانا تھا کہ فاطمہ زندہ ہے یا نہیں لیکن ہم سب نے ایک لاحہ عمل بنایا تھا کہ ابھی ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا یہ جو دوسری جگہ تھی ان لوگوں کو بھی اس معاملے کے بارے میں پتہ نہیں تھا میرے شوہر نے کہا کہ ان کو بتانے کے ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ لوگ بہت سائٹ پہ بیٹھے تھے اور ابھی یہ بات ہوئی اتنی پرانی تو نہیں تھی ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور لڑکی کا نام بھی غلط لکھوایا اور کہا کہ ہم نے پوسٹ مارٹم کروانا ہے وہاں پر ایک ہی بڑا آدمی مجود تھا ہم لوگ اسے جوٹ بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کہیں اور سے آئے ہیں اور لڑکی کا نام بھی غلط لکھوایا یہاں تاکہ اس کے باپ کا نام بھی غلط لکھوایا لیکن وہ بڑا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اس نے کسی عورت کو فون کیا اور پوسٹ مارٹم کا عمل شروع کرنے کی بات ہوئی اتنے میں سی سٹی وی کیمرے کی فوٹیج بھی میرے شوہر کے پاس آ گئی اس نے کہا کہ پہلے تم دیکھو میں نے کہا کہ نہیں میں دیکھنا نہیں چاہتی میری بھی تو کچھ لگتی تھی میرے سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جائے گا اس نے کہا تم بس مجھے دیکھ کے بتا دو کہ اس ویڈیو میں کیا ہے کیا تم نے خود ہی تو مجھے ویڈیو دیکھنے سے منع کیا تھا میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات ابھی کسی کو بتانا نہیں ہم لوگ ایک سائیڈ پہ چلے گئے اور اس نے سی سٹی وی کیمرے کی فوٹیج نکال کے میرے سامنے پیش کر دی وہ خود تو سائیڈ پہ ہو گیا اور میں ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے ویڈیو دیکھنے لگی آپ کو پتہ ہے کہ سی سٹی وی کیمرے کی فوٹیج زیادہ کلیئر نہیں ہوتی لیکن جس انسان سے آپ کو تعلق ہو جو آپ کے خاندان کا ایک حصہ ہو آپ اس کو دور سے بھی پہچان لیتے ہیں میں نے بھی پہچان لیا تھا اور وہ اپنی ہی فاطمہ تھی اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ آرام سے وہاں سے گزر کے جا رہی تھی اور اس آدمی نے اسے خود رو کر پھر اس کے ساتھ کوئی بات کرنے لگا فاطمہ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکرہت بھی تھی اور شاید اس لیے کہ وہ ایک با اخلاق لڑکی تھی اور اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی پھر وہ دوسرا آدمی کہیں چلا گیا اور فاطمہ کھڑی ہو کے انتظار کرنے لگی کافی دیر کے بعد فوٹیج میں اسے ایک لڑکی ملنے کے لیے آئی جس نے اسی کی طرح کا یونیفارم بھی پہن رکھا تھا دو چار منٹ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور پھر وہ بھی چلی گئی پھر اس کے کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ فاطمہ اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے جانے کی تیاری میں تھی کہ جب وہ گاڑ پھر سے وہاں آ گیا پھر کوئی بات ہوئی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی مجھے لگا کہ فوٹیج آگے کی بھی ہوں گی لیکن آگے کی فوٹیج نہیں تھی میں نے اپنے شور کو یہ بات بتائی تو وہ بھی حران رہ گیا اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی یہ فوٹیج تو آدھی ہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ڈرا دیا گیا میرے شور نے فوراں بات کی اور کہا کہ تمہیں پوری فوٹیج بیچنے کے لیے کہا تھا تم نے مجھ سے اس کام کے لیے پیسے لیے تھے جبکہ تمہیں پیسے بھی نہیں لینے چاہیے تھے جب تم کم سے کم نیکی کا رہے ہو تو پوری تو کرو اس آدمی نے آگے سے کوئی بت مزی کی میرے شور نے کہا کہ لگتا ہے یہ بھی بک گیا ہے میں نے اپنے شور کو وہ پوری ویڈیو دکھا دی کیونکہ اس میں ایسا ویسا تو کچھ تھا نہیں ہم دونوں نے جب مل کے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ذرینا معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے میں نے کہا کہ ہاں مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ یہ فوٹیج جیسے لگ رہی تھی کہ جیسے فاطمہ خود اس آدمی سے پہلے بات کر رہی تھی اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہنسی مزاق میں باتیں بھی کر رہی تھی اور پھر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا اور فاطمہ اس کے پیچھے پیچھے گئی یہ بات کچھ عجیب سی لگ رہی تھی اس بات کو بہانہ بنا کے اس فوٹیج کی بنیاد بنا کے وہ لوگ ہمارے گھر کی لڑکی پر الزام بھی لگا سکتے تھے کہ یہ خود اس کے پیچھے گئی تھی معاملہ بہت خراب ہو گیا اسی طرح ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو ہر انسان چاہے وہ اچھا ہو یا برا کسی نکتے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں گلتی لڑکی کی تو نہیں تھی اور اگر لڑکی کی گلتی نہ بھی ہو تب بھی اس کی گلتی بنا دی جاتی ہے یہاں پہ تو معاملہ کلیہ نہیں تھا اگر فاطمہ نے تب بھی یہ بات اس کے حق میں جانے والی نہیں تھی ایک تو وہ گناہ ہے دوسری بات یہ کہ لوگ اس بات کو ہی رنگ بھی دے سکتے تھے کہ شاید وہ خود ہی غلط تھی اور پھر اس نے شرمندگی میں آکے خود ہی مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے بھی افسوس ہوا ہوگا کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ انسان کے اوپر آئی ہوئی مسیبت کو اس کی قسمت کا لکھا بنا دیا جاتا ہے جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی سزا ہے میرے یہاں بھی اولاد نہیں تھی جبکہ شادی کو کافی سال ہو گئے تھے اور میں فاطمہ کو ہی اپنی بیٹی سمجھ دی تھی کیونکہ وہ ہمارے گھر کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی مجھے بھی لوگ کہتے تھے کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہے اور کوئی گناہ کیا ہے اسے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے تب ہی اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی اللہ کو ماننی والی باتیں کیا کریں سب لوگ ایسے نہیں ہوتے اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ اس کی سزا نہیں ہوتی وہ اس کی ازمائش بھی تو ہو سکتی ہے لیکن لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے جب خود پہ پڑتی ہے تو پھر ان کو پتا چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ بس مشکل وقت ہے امتحان ہے جب خود پہ بنتی ہے تو کہتے ہیں امتحان ہے اور جب کسی اور پہ مسیبت پڑ جائے تو اس کو اس کی سزا بنا دیا جاتا ہے آپ لوگ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی گٹیا دنیا اور زمانے میں جی رہے ہیں اور اسی زمانے میں ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا پوسٹ مارٹم کا عمل تو شروع ہو چکا تھا وہ تو ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اس عورت اور اس مرد کے رونے اور چیخنے کی آوازی آئیں گی جب ہم لوگوں نے یہ آوازیں سنی تو ہم لوگ بھی اندر جانا چاہتے تھے پر دروازہ اندر سے لوگ تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ باہر آئے اور ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ پوسٹ مارٹم ہو گیا ریپورٹ بھی ابھی آپ کو لکھے دیں گے وہ کہنے لگے کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں خبریں مشہور ہوئی ہیں میں نے کہا کہ جی ایسی بات ہے لیکن ہم لوگوں نے آپ کو دروازے پہ جاتے دیکھا تو وہ دروازہ بند تھا پیسے دینے کی بھی کوشش کی جبکہ ہم لوگ خود مسلوم ہیں پھر بھی آپ لوگوں نے رشوت دینے جیسا کام کیا کہ چلو ہمارا کام ہو جائے لیکن کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا تھا آپ کو کیا بتائیں کہ لوگوں کے ایسے ایسے چہرے دیکھی ہیں کہ اب انسانیت کے اوپر سے بروسہ ہی اٹھ گیا اس لئے جھوٹ بول کے کام نکالنا پڑا وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جھوٹ بولا آپ نے اچھا کیا شاید ہم آپ لوگوں کی مدد نہ کرتے لیکن آپ اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات سمجھ ہی گئے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی آپ کی مدد نہیں کی وہ سب کے سب اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے میں نے کہا کہ کیوں ایسا بھی کیا ہوا اور آپ لوگ چلا کیوں رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ روتے چلاتے نہیں تو اور کیا کرتے ایک کام عمر مصوم لڑکی جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا میں نے کہا کہ کیا ہوا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے لیکن کیا آپ لوگوں کو کچھ اور بھی پتہ چلا ہے تو انہوں نے ہاں میں سار ہلا دیا اور کہا کہ ہاں ہمیں اور بھی کچھ پتہ چلا ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ لڑکی کی ماں باپ کو نہیں بتائیے گا مجھے ہی بتا دے تب انہوں نے ایسی بات بتائی کہ میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے میری حالت بھی غیر ہونے لگی میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا میں بھی پاگلوں کی طرح رونا چاہتی تھی اور چلانا چاہتی تھی یہ کوئی کسی اور کی خبر بھی ہوتی تو تب بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے یہ تو ہمارے گھر کی بات تھی اور فاطمہ کو تو میں اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے یہ تو صرف میں ہی جانتی ہوں اور شاید میں بتا بھی نہیں سکتی انہوں نے کہا کہ جو بنیادی رپورٹ آپ لوگوں کو ملی اور حسبتال والوں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے اس سے زیادہ بھی رپورٹ ہے اسی رپورٹ کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے اور وہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ نہ صرف وہی ظلم اور غلط کام ہوا بلکہ اسے تو شدد بھی کیا گیا وہ بھی بہت برے طریقے سے یہ خبر سن کے ہم لوگ ہران رہ گئے ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے گھر کی بیٹی کے ساتھ کسی دن ایسا ہوگا وہ لڑکی جس کو ہم اونچی آواز میں ڈانتے بھی نہیں تھے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اور اب ہم لوگ کچھ بھی نہ کر سکے میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ یہ وہاں تو اس کے ماں باپ کو نہیں بتانا پہلے ہی ان پہ کیا کچھ نہیں گزر رہا اپنے آپ کو سنبھالو اور میرے دماغ میں وہ خات آیا جس کو میں وہاں سے اٹھا کے لے آئی تھی میں نے سوچا کہ اس کو بھی تو دیکھوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جب خات کھولا تو سمجھ آگئی کہ رائٹنگ فاطمہ کی ہی تھی اس خط کے اندر جو لکھا تھا وہ پڑھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں حیران رہ گئی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے کہ ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور وہ تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا اصل ڈروپ سین تو اب ہونے والا تھا کیونکہ فاطمہ نے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ بس کالج کے جو مالک ہیں جو ایک عورت ہے اس کے بیٹے نے مجھے اپنے گھر پہ آنے کی دعوت دی اور میرے ساتھ فلیٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی لیکن میں نے اس کو گاس نہیں ڈالی جیسے کہ اس عمر میں لڑکیاں ہوتی ہیں کوئی لڑکا ان کی طرف پیش قدمی کا دے تو وہ بتمیزی سے اس کو دو چار باتیں سنا دیتی ہیں فاطمہ نے لکھا تھا کہ میں نے اس کے موپر تھپڑ مار دیا اور وہ چوب چاپ وہاں سے چلا گیا جبکہ مجھے میری ایک اور دوست نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا یہ بہت بڑا آدمی ہے تو میں نے کہا کہ بڑا آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں وہ خرید سکے لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا شاید اسی وجہ سے ہوا ہے اس کے بعد اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں جینا نہیں چاہتی کیا میں اس دنیا سے جا رہی ہوں پر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ میرے ماں باپ کو میری وجہ سے کیسے کیسے دن دیکھنے پڑ رہے تھے میں تو ان کو پراؤڈ محسوس کروانا چاہتی تھی کہ وہ مجھ پہ فخر کریں ایک اولاد کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑا خواب یہی ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس پہ فخر کریں چار لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے وہ ہماری بیٹی ہے لیکن اب میرا نام لیتے ہیں ان لوگوں کو زلط کا سامنا ہی کرنا پڑے گا میں سب کی وجہ ہوں اور میں وجہ کیوں بن گئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا بس اسی طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھی اور یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں یا میں لگی ہوں لیکن یہ تو اصل کہانی تھی میں نے اپنی شہر کو یہ سب کچھ بتا دیا اور اس نے وہ کاغذ بھی اپنے پاس محفوظ کا لیا اب معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے یہ خط بھی ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج بھی ہیں لیکن وہ شاید ہمارے کام کی نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمیں آدھی ہی بیجی گئی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ ہمیں دمکار رہی ہیں اور ہمارا بیان بدلوانے کی کوشش کر رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جب تک یہ سب کچھ آپ لوگوں تک پہنچے گا تب تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سب کی ازادی کہیں غائب کروا دی جائے اور ہمارا نام و نشان میٹ جائے کیا ہماری ہی زبان سے یہ گلوا دیا جائے کہ ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں اور جو کچھ ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ جھوٹ ہے کیونکہ جو اصل بات ہی وہ میں نے آپ کو بتا دی یہ ایک چھوٹے سے ممولی سے سکوٹی گارڈ رائیور اور ایک لڑکی کے ساتھ جو ہوا اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور نہ جانے یہ سب کچھ کہاں جا کے رکے گا آخر میں پھر سے ہی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں ہم تو گھر بیٹھے ہیں آپ مدد کر سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور اس مدے کو تازہ رکھیں تاکہ یہ کہیں دب نہ جائے اس فائل کو کہیں کودے میں نہ پھینک دیا جائے ہمیں اس وقت آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں کون ہوں اور میری اصلی پہچان سامنے آگئی تو میرے لئے بھی مسئبت بن جائے گی اس لئے نہ تو میں نے اپنی اصل پہچان آپ لوگوں کے سامنے رکھی اور نہ ہی اپنے گھر کی لڑکی کا سلام آپ لوگوں کو بتایا باقی آپ لوگ اگر اور کچھ نہ کر سکے تو ہمارے لئے دعا ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ